بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیوب آج کی اس ویڈیو میں میں اصلی حکیموں کے لیے جو جالی حکیم ہیں صرف طب کے شائق ہیں یا خود مریض ہیں وہ اس نسخہ کو بالکل نہیں بنائیں گے یہ میں واضح آپ کو بتا رہا ہوں جو اصلی حکیم ہیں کوالی فائیڈ طبیب ہیں حکومت پاکستان کے کسی بھی منظور شدہ طبیعہ کالی سے چار سالہ انہوں نے فاضل طب بلجرات کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے وہ اس نسخہ کو بنانے کی جرت کریں اور اس کو استعمال بھی وہ ہی کروائیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس نسخہ سے اتنا ہی دور رہے جتنا وہ آگ سے دور رہتے ہیں خدمت خلق کے جذبہ سے ایک بہت بڑے طبیب ہیں بھائی ان کی طرف سے سفارش آئی تو اس پر میں نے یہ ویڈیو جو ہے نہ سوچا کہ بنا دوں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا نسخہ شیر کریں کہ جو کینسر اور امراض خبیصہ پہ بہترین زلڈ دے اور بنانے میں کوئی پریشانی نہ ہو خطرہ نہ ہو جس طرح آج کل ایک یوٹیوب پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کشتہ جات کا نسخہ جات کا تو کچھ نسخہ جات ایسی ہوتے ہیں کہ وہ بنانے میں اگر کوئی غلطی کر دی جائے تو پھر نقصان ہو جاتے ہیں تو ان بھائی نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا نسخہ کے جو آسانی سے ہم تیار کر لیں آپ بھی شیر کر سکیں اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور کریں تو میرے پیارے بھائیوں میں ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے میری تو زندگی ساری اسی فن میں گزری ہے میری جو طب کی ابتدائی تعلیم ہوئی تھی وہ ہمارے اس علاقہ کے بین الاقوامی شورتی آفتہ طبیب اور کشتہ ساس چناب حکیم مولوی محمد زمان ہزاروی صاحب انہوں نے کی تھی اور آپ جو ہیں انہوں نے ہی مجھے فن کشتہ سازی اور آئر ویدک جو ہے وہ پڑھائی اور اس کی عملی تربیت کروائی آپ میرے دادا جان کے قریبی دوست تھے اور میرے دادا جان چونکہ میرے خوش سنبھالنے سے پہلے وفاق پا گئے تھے آپ بھی بہت اہم نسخہ جات تیار کرتے تھے بہت آپ کا طب میں نالج تھا تو ان کی وفات کے بعد پھر حکیم مولوی محمد زمان ہزاروی رحمت اللہ جو ان کے قریبی دوست تھے انہوں نے میں نے جب خوش سنبھال لی طب کی طرف تھوڑی دلچسپی ظاہر کی تو پھر علامہ صاحب نے مجھے فنِ کشتہ سازی بھی سکھائی اور آئر ویدک بھی سکھائی تو آپ جو ہیں وہ جناب حکیم عبد الرحمن صاحب کے شاگر تھے اور حکیم عبد الرحمن صاحب جو ہیں جو اسرار سینہ بسینہ کے مصنف ہیں وہ حکیم حافظ محمد عجبر خان صاحب دہلوی کے شاگر تھے اور ان سے انہوں نے طب بڑی بھی تھی اور ان سے انہوں نے عملی طب جو ہے وہ سیکھی تھی تو میری زندگی کا طویل سفر جو ہے وہ فنِ کشتہ سازی میں گزرا آئر ویدک میں گزرا اور الحمدللہ میں نے اس آلہ پائے کے جو طبیب ہیں ان سے فنِ کشتہ سازی سیکھی چینل پہ میں اس لیے بہت کم کوئی کوئی نسخہ دے دیتا ہوں زیادہ نہیں دیتا کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اہل نہیں ہوتا اور اس میں ایسے ایسے نسخہ جات بھی ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی اگر غلطی کر بیٹھے یا کوئی اناڑی بنا لے تو کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں کسی کو غلط استعمال کروا دے کچھی دعائی یا کوئی مسئلہ تو پھر اس کی مریض کی جان جا سکتی ہے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے میں ذرا احتیاط کرتا ہوں باقی اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام چیزیں کلیس سے لے کے ہیرہ تک میں نے اللہ کے فضل سے کئی طریقوں سے کشتہ کیے ہیں اور بہت طویل تجربات کے بعد میں اس نتیجہ پر بھی پہنچا ہوں کہ یہ جو کشتہ جات ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی ہر بندے کو نہیں کھلا دینے چاہیے کوشش یہ کرنے چاہیے کہ سب سے پہلے اچھی اور آلہ کوالٹی کی ہربل میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرائیں اس کے بعد اگر کہیں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ دوسری عدویات کام نہیں کرتی تو پھر آپ ایک ریجسٹرٹ بھی پھر کشتہ جات بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف اس نسخہ میں رسک پور جو ہے وہ تیار ہوگا یہ بہت آلہ پائے کا نسخہ ہے امراض خبیصہ کے لیے یہ رسک پور بنے گا اور یاد رکھیں کہ امراض خبیصہ میں کینسر بھی ہے بگندر بھی ہے اور پرانے ایسے مسائل جو سزاکی زہر کی وجہ سے ہوں بباسری زہر کی وجہ سے ہوں وہ بھی آتے ہیں تو اس نسخہ کو جو اطبع کاملین ہے وہ تیار کریں انشاءاللہ جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح بنائیں نسخہ بنے گا اور یہ نسخہ جو ہے یہ میرا معمول لے مطبعی ہے اب آتے ہیں نسخہ کی طرف سب سے پہلے آپ نے مغز جمال گوٹا لینا ہے پچاس گرام جمال گوٹا لے لیں دس طرح تقریبا لے لیں اس کو جب آپ اس کا مغز نکالیں گے یعنی اس کی مغز سے مراد یہ ہے کہ جمال گوٹا لے کے اس کا بیرونی چھلکہ اتار دیں جو اندر سے برامت ہو وہ مغز ہے پتہ نہیں اس کا نکالنا پچاس گرام مغز جمال گوٹا آپ نے لینا ہے پچاس گرام آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے پچاس گرام آپ نے کافور لینا ہے پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اناڑی بندہ کوئی نیم حکیم کوئی جالی حکیم کوئی تبقہ شکین اس نسخے کے قریب نہ آئے صرف اصل حکین بنائے ہیں اس کو اچھا اب آتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تینوں چیزوں کو لے کے بلکل بریق پیس لینا ہے سب سے پہلے جمال کوٹا جو ہے اس کو کھرل میں ڈال کے بریق پیسے ایسے ہو جائے کہ وہ جو موم کی طرح ہو جائے گا پھر گندک آملہ سار اس میں ڈال کے رگڑائی کریں اس کے بعد پھر آپ نے کفور ڈال دینا ہے اور اس کی اچھی طرح رگڑائی کر دینا ہے اب آپ نے ایک طولہ رسک پور جو ہے آلہ کوالٹی کا اچھے والا لینا ہے یاد رکھیں یہ رسک پور اگر اصلی نہیں ملے گا تو وہ یا تو اڑ جائے گا یا پھر وہ کام ہی نہیں کرے گا کسی مطبر پنساری سے ایک طولہ رسک پور جو ہے اس کی آپ ڈالی لے لیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک چینی کی پیالی لے لیں یا تام چینی کا برتن لے لیں میں پیالی میں بھی بنا لیتا ہوں اور تام چینی کے برتن میں بھی بنا لیتا ہوں آپ نے وہ پیالی لے کے آدھی جو آپ نے وہ تین چیزیں گندگ جمال گوٹے کا مغز کفور یہ آدھی جتنی وہ آپ کی دوائی بنی ہے اس میں سے آدھی نیچے ایسے پیالی میں رکھ دینی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک طولہ رسک پور کی ڈلی رکھ دینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے آدھی جو دوائی بچی ہے جو آپ نے تین چیزوں سے بنائی وہ اس کے اوپر رکھ دینی ہے اور اوپر رکھ کے اس کو اچھی طرح سے ایسے دبا دینا ہے ہر طرف سے دبا دیں کہ یہ دب جائے اچھی طرح اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کڑاہیں لے لے لوہے کی اس میں آپ نے تقریباً تین کلو ریت ڈالنی ہے اس کو ریت جنتر پکانا ہے تین کلو ریت ڈالنی ریت ڈال کے یہ پیالی جو ہے یہ اس کے ریت کے اندر رکھ دیں درمیان میں مثال کے طور پر یہ برتن ہے یہ کسی دن ہم اس پہ انشاءاللہ اس کو بناتے ہوئے ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیں گے یہ برتن ہے اس میں آپ نے ریت ڈالی ہے اس طرح ریت تین کلو اس کے بعد اس کے اوپر پیالی جو ہے وہ رکھ کر تھوڑی سی دبا دیں زیادہ نہیں دبانی تھوڑی سی دبانی ہے کہ پیالی جو ہے وہ تقریباً تیسرا حصہ نیچے سے وہ ریت کے اندر چلی جائے اب آپ نے اس کو کسی گیس کے چولے پہ ہلکی آنچ رکھنی ہے یعنی اتنی آنچ رکھیں کہ جس سے ایسے سمجھ لیں کہ چولے کا تیسرا حصہ آپ کھول لیں ایک چولہ جب آپ اس کا برنر کھولتے ہیں تو وہ مکمل جہاں کھولتے ہیں وہاں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کھول لیں یہ آپ نے ہلکی آنچ پہ بہت زیادہ آنچ نہیں دینی ہلکی آنچ رکھنی ہے اور جس کو دو چوبی آنچ بھی کہتے ہیں اس پہ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ جہاں ہوا نہ پڑے کسی چھت وغیرہ پہ رکھ کر کسی کونے میں اس کے آگے کوئی چار پئی وغیرہ دیکھ کپڑا رال دیں کہ اس کو ہوا نہ پڑے اس کو رکھ کر آپ پکانا شروع کر دیں جب آپ دیکھیں گے کہ تین دو تین گھنٹے کی آگ کے بعد ریت مکمل طور پر جو ہے وہ گرم ہو جائے گی اور اس میں سے گندگ کی جو سمیل ہے وہ فضاء میں آنی شروع ہو جائے گی آپ نے اس وقت اس کے قریب نہیں رہنا اس کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں علیہ یعنی ویران جگہ ہو جہاں کوئی بندہ شندہ نہ جائے وہاں آپ نے اس کو رکھ کے پکانا ہے محفوظ محفوظ الحوا بھی ہو اور محفوظ انسان بھی ہو تو تین گھنٹے کے بعد اس کو چیک کریں اگر جو پیالی میں مواد ہے وہ تھوڑا تھوڑا پگلنا شروع ہو گیا ہے گندگ کی سمیل لانی شروع ہوگی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آنچ ہلکی ہے اس کو تھوڑا سا اور تیز کر دیں اس کو آپ نے پکانا ہے بارہ گھنٹے تک بارہ گھنٹے جب آپ اس کو پکائیں گے تو نیچے سے لے کے اوپر تک چوٹی تک یہ تمام مواد یہ براؤن رنگ کا ہو جائے گا یہ بات یاد رکھنی ہے اس کو تین دو دو تین تین گھنٹے بعد دیکھتے رہیں کہ آگ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ سلنڈر کی آگ خود بخود ہی تیز ہو جاتی ہے اگر تیز ہوگئی تو یہ سارا کچھ جل جائے میں آپ نے رسک پور رکھا ہے یہ مکمل طور پہ جلے نہیں بلکہ براؤن رنگ کی ڈارک براؤن سا اس کا رنگ بنے گا یہ دوائی جو ہے وہ تیار ہو جائے اس میں رسک پور جو ہے وہ پک جائے گا اب یہ آگ دینے کے دوران آپ نے کم از کم چار اور اس نوک کو جلنے نہیں دینا اگر جل گیا تو پھر کوئی فیدانی رسک پور بھی اٹھ جائے گا اب جب یہ بارہ گھنٹے پک جائے یہ تمام دوائی جو ہے وہ نیچے سے لے چوٹی تک بلکل پک جائے گی تو یہ اس طرح چیر بن جائے اب آپ اس کو رکھ دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس میں سے آرام کے ساتھ رسک پور کی ڈلی جو ہے وہ نکال لیں یہ رسک پور کی ڈلی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہوگی اس کو صاف کر کے کھرل میں ڈالیں اور اس میں آپ تقریباً تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سو ایم تقریباً آدھ پاؤ ارک گلاب ایک سو ایم یا ایک سو بیس پچیس ایم آپ کریں گے نا چھوٹی جو شیشی ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ بلکل باریک الہ کوالٹی کا رسک پور تیار ہو گیا اس کو کسی شیشی میں ڈال کے سمار رکھے آدھا چاول مریض کو پہلے چوری کھلانی ہے تھوڑا سا دیسی گی ڈال کے چوری بنائیں وہ کھلانے کے بعد پھر یہ جو ہے یہ دھوت کے ساتھ صبح و شام آپ استعمال کروا دیں جو عطبہ کاملین ہے وہ اب مریض کے وزن مریض کی طاقت برداشت قوت برداشت اور اس کے تمام دوسرے مسائل تکلیف وغیرہ کو مد نظر رکھ کر اس کا استعمال کروائیں گے آدھا چاول سے لے دو چاول تک دن میں ایک دفعہ بہت زیادہ صورتوں میں جب بہت زیادہ مسائل ہوں مطلب کینسر ہے یا مریض کا وزن بہت زیادہ ہے یا شگر کے زخم ہے یا سزاک حد سے زیادہ ہو گیا ہے بڑا ہو ہے یا اس کو بواسیری مسائل بہت زیادہ ہیں بعض وقت خونی بواسیر مسے ان سے بہت زیادہ پی پا رہی ہوتی ہے بغندر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسی صورتوں میں آپ دن میں دو تفعہ بھی دے سکتے ہیں لیکن بہت سمجھ کر یہ اب طبیب کا کام ہے کہ اس نے کتنی مقدار دینی ہے تو اس کو استعمال کریں اور اس کے دورانے استعمال تین سے چار چمچ دیسی گی کی چوری یا ویسے اس کو استعمال کرانا ہے جو بھی اس کو کھائے گا اس کے بعد مکویات کا استعمال کروانا ہے اور مریض کی یہ بات یاد رکھیں کہ مرضیاتی قیفیت کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور وزن کو بھی دیکھنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ایک خوراک روزانہ دیں چند دن تک ایک خوراک دیں پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو دو دے سکتے ہیں اور اس کو آپ ضرورت کے مطابق ایک ماہ ڈیڑھ ماہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس ترکیب سے استعمال کروائیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا دوسری بات کہ اگر کسی مریض کو یہ لانگ ٹائم استعمال کروانا پڑ جائے فرض کریں کچھ حرصہ تو پھر آپ پیسہ کر لیں کہ اس کو دس پندرہ دن کھلانے کے بعد پانچ چھے دن کا وقفہ دے دیں پھر شروع کر دیں اور کینسر کے لیے یاد رکھیں کہ یہ آلہ پائے کی دوائی ہے کسی بھی قسم کا کینسر گلٹی کی شکل میں ہو جسم پورے میں سر سے لکھ کر پاؤں تک ہو شگر کے زہم خراب ہو چکے ہوں پھوڑے پھنسیاں گھاڑ پرانے زخم ہوں تمام تر امراض خبیصہ کے لیے آلہ پائے کی دوائی ہے اور اس کے ساتھ اطبعہ کاملین اپنی مرضی سے دوسری عدویات بھی مرضیاتی کیفیت کو مدد نظر رکھ کر استعمال کروا سکتے ہیں کینسر کے علاج میں ایک بات آپ کو بتاتا چلو کہ جب کینسر کے مریضوں کا آپ علاج کریں یا اس طرح کے جو بہت زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں مریض حد سے زیادہ کمزور ہو جاتے تو پھر ایسی صورت میں مریض کو مکویات کا لازمی استعمال خورا قطبہ کاملین جانتے ہیں کہ آپ مسور کے دانے سے لے چنے کے دانے تک روزانہ صبح و شام یا ایک ٹائم بھی دے سکتے ہیں مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کے فضل سے پھر کینسر تک پہ زبردست کنٹرول جائے وہ اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے اور اگر اللہ کو منظور ہو تو بے شمار جو مریض ہیں کینسر کے مختلف جو مراز خبیصہ میں مختلع یہ بہت عرصے سے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے مریض کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تمام عطبہ اکرام کے لئے آلہ پائے کا نسخہ بیان کیا ہے اب یہ بنانے زنقاد کھول کر بیان کر دی ہیں آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم موسیقی